محمد و رسول اللہ و رسول اللہ و رسول اللہ و رسول اللہ و کریم امام آباد انتہائی قابل ست احترام امیر محترم استاذ المناظرین استاذ العلماء حضرت محانا امیر احمد صاحب زیدہ محضدو دیگر قابل ست احترام حضرات علمائی کرام اقتحاد تعلق سنت بلجماعت کے اس علمی مسلقی نظریاتی پیٹ فارم اور کاز سے وابستہ میرے نوجوان ساتھیوں محترم مزرگو دور دراز کے علاقوں سے آپ حضرات سفر کر کے آج کی اس اہم نشست میں شرکت کے لئے تشریف آئے اللہ آپ سب کی حاضری کو انتہائی کو بھول فرمائے اور ہم سب کو اس عظیم کاز اور محنت کے لئے مرتدم تک اپنی اپنی بسات کے مطابق کام کی توفیق عطا فرمائے اثر تک یہ پروگرام چلے گا اور اہم بیانات اور ہماری ضرورت سے مطالقہ تمام باتیں وہ انشاءاللہ ہمارے بزر اور رکابر فرمائے گے وقت میرا مختصر ہے اور اس مختصر وقت میں مجھے حکم دیا گیا کہ میں آپ کے سامنے گزشتہ چند سالوں کی جماعت کی کر گزاری کے حوالے سے کچھ باتیں رکھوں اور آئندہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا آزم ہے ہمارا اس حوالے سے بھی مستقبل کے کچھ آزم کا تذکرہ کروں تو آپ توجہ سے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے اور اس حوالے سے فائدہ بھی ہوگا اور مزید اگر کوئی رائے اس حوالے سے آپ دینا چاہیں تو آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قابل قدر اور اہم ہوگی مستقل اکنشست ہوگی انشاءاللہ جس میں آپ احباب کو اپنی رائے اور مشورے کا مستقل موقع دیا جائے گا فردن تو اس کے لئے بھی آپ اپنی آرابی نوٹ فرمالیں اور اس موقع پر ضرور اپنی تجاویز سے ہمیں آگا فرمائیں پانچ سات سال کے مختصر سے عرصے میں الحمدللہ بزرگوں کی دعاوں سے اور ان کی محنت فکر اور اخلاص سے یہ جو ایک تنظیمی ڈھانچہ اور ایک سلسلہ اتحاد اہل سنت و جماعت کے نام سے شروع کیا گیا اور پڑا کیا گیا تھا الحمدللہ قلیل اور مختصر وقت میں یہ ایک شجر سائیہ دار بن گیا اور ایک براہر درخت بن کر ہمارے سامنے اس وقت کھڑا اور موجود ہے کہ بے سرخ سامانی کے عالم میں بغیر کسی تعارف کے اور بغیر کسی قسم کے وسائل کے جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا آج پانچ سات سال کے عرصے پہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ آپ کے اکابر کے نظریات کی یہ نومیندہ جماعت اتحاد علیہ السلام جماعت نے دیگر بیرون ممالک میں بھی الحمدللہ اپنا وجود اور سکھا منوالیہ ہے الحمدللہ کہہ دیں سارے اور اس کا شاید ہمیں اپنے گھر بیٹھ کر اتنا اندازہ نہ ہو لیکن ہمارے دشمنوں کی بگلاہ ان کی پریشانی اور ان کی تلملاہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے یہ علمی اور تحقیقی تیر نشانیں بڑھلا جنہیں الحمدللہ اور اس سے دشمن کتنا پریشان ہے شاید ہمیں اندازہ نہیں اس کا کہ براد دن اس فکر میں ہے کہ کسی طرح اس سلسلے کو توڑا جائے ختم کیا جائے یا بدنام کیا جائے اس کے لیے وہ آئے دن پروپیگنڈے اور اپنے اوچیت گنڈے استعمال کرتے ہیں لیکن الحمدللہ اب تک ناکام رہے اور آئندہ بھی ناکام رہیں گے اس مقتصر وقت میں پانچ سات سال کے عرصے میں تو بے شمار جماعتیں کام کر رہی ہیں اور ہم دیکھتے سنتے بھی رہتے ہیں کی عمر ہرگز نہیں بلکہ اس عرصے میں کوئی کسی کی انگلی پکڑ کے نہیں چل سکتا چچائے کہ وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو یا دوڑنا شروع کر دے لیکن اس مختصر وقت میں الحمدللہ ہماری توقعوں سے پڑھ کر ہمارا کام ہوا اور اس کے نتائج اور اثرات پورے ملک میں نظر آ رہی چند دیکھ جو قابل ذکر کام یا ہمارے منصوبے تھے جن کو ہم نے اپنے آغاز سے شروع کیا تھا میں چند دیکھ قابل ذکر چیزوں کا تذکرہ کروں گا وہ آپ کے سامنے لانا ضروری بھی ہیں اس سے ایک تو کارکردگی سامنے آتی ہے اور دوسرا کام کرنے والوں کا حوصلہ اور عظم بلد ہوتا ہے اور مزید مستقبل میں کام کرنے کے حوالے سے سہولت فراہم ہوتی ہے سب سے پہلا کام جو اتحاد کے پیٹ فارم پر ہوا وہ یہ کہ بنیادی طور پر اتحاد ایل سنت و جماعت ایسی جماعت ہے جو تحقیقی اور علمی کام کے لیے مارز وجود میں ہمارا کچھ سیاسی مقصد نہیں ہے اسکری مقصد نہیں ہے باقی سیاست کے لیے جو ہماری علماء دیوبند کی نمیندہ دنزی میں کام کر رہی ہیں سیاسی حوالے سے ہمارا کام ان کے ساتھ مجاہدین اپنے اپنے محاذ پر جو کام کر رہے ہیں ہماری دوائیں کے ساتھ ہیں لیکن ہمارا جہادی یا اسکری کام پاکستان کی حدود کے اندر بلکل نہیں ہے اس حوالے سے علمی اور تحقیقی کام کے لیے یہ جماعت بنائے گئی کہ اکابر علماء دیوبند اور ہمارے مسلط اور ہمارے اسلاح پر جو علمی اشکالات اور شکوک اور شبہات پھیلا کر لوگوں کو گمڑا کیا جا رہا ہے الہاد اور بدار کا شکار کیا جا رہا ہے تو لوگوں کے اقائد نظریات کا علمی اور ٹھوس بنیادوں پر تحفظ کیا جائے اس مقصد کے لیے جماعت بنائے نہیں تھی لیکن پورے ملک میں بنیادی طور لیکن منظم اور ٹھوس گفتگو کرنے والا سرگودہ میں کوئی بندہ نہیں ملتا آپ سارے پریشان ہیں کسی کو کراچی سے بلواؤ کسی کو پشاور سے بلواؤ کسی کو لاہور سے بلواؤ تا کہ فلا مندے سے مناظرہ کرے یا فلا مندے سے گفتگو کر کے اس کا مو بن کرے قہدر رجال کا اس موضوع پر بات کرنے والے مستند اور محقق علماء مہت کام تھے تو اس قہدر رجال کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم جو بنیادی اور پھوس قدم ہے وہ اٹھایا گیا کہ فضلہ اور علماء کے لیے ایک سال کا تخصص دعویٰ پر تحقیل ترتیب دیا گیا جو الحمدللہ یہاں مرکز میں تقریباً دن چار سال سے چل رہا کہ یہاں سے جتنے ساتھی فارغ ہوئے مثال کے طور پر پہلے سال جب یہ تخصص شروع ہوا یہاں مرکز میں تو پہلے سال صرف تیرہ طلبہ تھے جنہوں نے مرکز میں آ کر اس سال یہاں پر تخصص کر رہے اب یہ جتنے طلبہ تخصص کر کہ یہاں سے نکلے وہ مرکز سے رابطے میں ہیں بہت سارے مستقل مرکز کی تشکیل کے تحت مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں اور جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے مرکز کی تشکیل کے تحت نہیں ہیں لیکن کم اس کم پالیسی وہ بھی مرکز سے لیتے ہیں رہنمائی وہ بھی مرکز سے لیتے ہیں اور ان کا رابطہ ہے تو دو سو 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 طلبہ جو علماء جو تخصص کر یہاں سے فارغ ہو کر گئے اپنے علاقوں میں وہ کام کر رہے ہیں گویا آج سے چار سال قبل جو افراد کی کمی تھی تو چار سال میں اتحاد حرس انت والجماعت نے سو دو سو مناظرین اس پاکستانی قوم کو دے دی ہیں اب وہ سو دو سو علاقے گویا کور رو گئے ہمارے اور آئندہ سالوں میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہر سال سو کے قریب علماء کو یہ تخصص کروایا جائے اب ہر سال اگر سو کی قریب علماء تخصص کر کے نکلیں تو دس سال میں تقریبا ایک ہزار علماء کی کھے ہم قوم کی مختلف علاقوں میں بھیج سکتے ہیں جو اہل باطل کا نادخہ بند کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ تو یہ ایک بہت بڑی خلا تھا اکثر علماء میں یہ شکوا کرتے کہ ہمارے پاس افراد نہیں ہمیں افراد چاہیے تو ہم ان سے ہی ترخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں مدارس کا جال دور رہے بیشہ ہوئے تو ہم ان سے ہی ترخواست کرتے کہ اپنے شاگردوں اپنے خوزلہ جو موجودہ سالوں میں دورہ حدیث شریف میں پڑھ رہے ہیں یا پہلے فارغ ہو چکے ہیں تو آپ اپنے علاقے سے دو چار ایسے منتخب ذہین اور قابل اپنے شاگرد ایک سال کے لئے ہمیں دے دیں یہاں پر وہ تخصص کر لیں گے ساری زندگی کے لئے انشاء اللہ آپ کا یہ سلسلہ بھی چل پڑے گا اور یہ خلا بھی اپر ہو جائے گا تو جہاں جہاں افراد کی کمی ہے وہاں آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ اپنے علاقوں سے فضلات کو تیار کر کے ایک سال تخصص کے لئے یہاں پر ضرور ہوئی تھی تخصص فلفقہ کرنے والے تو نمبر جو اہم کام ہوا وہ ہے ہر شہر میں لیبرینیوں کا قیام الحمدللہ ان دو چار پانچ سال کے عرصے میں ہماری لیبرینیاں جن شہروں میں قائم ہوئی ان میں صرف یہاں سرگودہ یہ جو مرکز ہے آپ اور وسیع کتابوں کا ضخیرہ یہاں لیبرینی میں موجود ہے ابھی بھی مزید ضرورت تو ہیں کتابیں لیکن الحمدللہ جتنی بنیادی ضرورت کی کتابیں اور معافظ تھے وہ الحمدللہ تمام یہاں پر مجرسر ہیں یہ لیبرینی بھی قائم ہوئی ہے یہاں مرکز میں اسی طرح راول پنڈی میں ہماری لیبرینی موجود ہے گجرات پنجن کسانہ میں لیبرینی قائم ہوئی منڈی بہردین میں ہوئی فیصل آباد میں ہوئی اوکار میں ہوئی جہانی منڈی زلہ خانے وال میں ہوئی کروڑ پکہ زلہ لودرہ ان تمام علاقوں میں الحمدللہ ہماری جماعتی بنیادوں پر لیبرینی خائم ہوئی اور وہاں پر مسلکی عنوان پر تحقیقی عنوان پر کتب کا ایک اچھا زخیرہ موجود ہے جس سے وہاں اہل الازا بھی استفادہ کرتے ہیں اور ایک بڑی دینی ضرورت کو ان لیبریریوں کے ذریعے سے پورا کیا جا رہا ہے جبکہ آپ سے پانچ سات سال پہلے ان کتب کا کوئی وجود نہیں تھا جو الحمدلللہ اب فرق رد باطلہ اور ان فرق کی بھی تمام کو تو الحمدلللہ ان لیبریوں میں موجود ہے اسی طرح جو ساتھی یہاں سے فارغ ہو رہے ان خصوص سے ان کو باقاعدہ جماعت کے نظم میں بھی شہر کے مختلف علاقوں میں تشکیل کیا جاتا ہے جہاں پر وہ جماعتی پالیسیوں اور ادایات کے مطابق باقاعدہ جماعت کے نظم میں رہتے ہوئے خدمات سر انجام دیتے ہیں اور ان کی صلاحی ان سے جماعت بھی اور لوگ بھی استفادہ جلتے ہیں ان میں راول پنڈی اور اسی طرح فیصلہ بات اور اسی طرح سندھ کے علاقوں میں اوکارا لاہور ان مختلف شہروں کے حدر جماعت کے باقاعدہ مبلغین ہیں ذکر فتنے کے خلاف کوئی گفتگو ہو درس ہو اور سوالات کے جوابات ہو مناظرہ ہو کوئی بھی سلسلہ ہو اس کے لئے محمد وقت موجود رہتے ہیں جہاں ضرورت پڑھتی ہے لوگ ان کی خدمات سے استفادہ کر رہے ہیں تو اب ان شہروں میں باقاعدہ یہ ہمارے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں ان کو جماعق باقاعدہ وضائف دیتی ہے ان کی تمام بنیادی ضرورتوں کا خیال لگتی ہے اور اس کے لئے جماعق نے اس سلسلے کو آگے بھی مزید حسط دینی ہے ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مرکزی شہر ہیں ہر شہر میں ہماری لہبیلی اور مبلغ موجود ہونا چاہیے تاکہ اس شہر کی سطح تک ہمارے مسلح کی احباب کو کسی اینی حوالے سے دلتک یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے مبلغین کا شعبہ اب بھی کام کر رہا ہے اور آئندہ مستقبل میں اس کو مزید غصت دینے کہہ رہا ہے اس میڈیا کا دور ہے اور اس میں ضرورت بھی تھی بہت زیادہ تو پرنٹ میڈیا کے حوالے سے جرائق جو تھے ان کو جاری کیا لیا اس میں صرف فرست سیما ہی تین ماہ میں ہمارا طافلہ حق رسالہ جرد غیر مطلعیت پر ایک علمی مجلعہ ہے اور میں یہ سمجھ بلکہ بلکہ برزور اپیل بھی کروں گا آپ سے علماء اور مدررزین اور جو مدارش سے وابستہ لوگ ہیں ان سے میری برپور گزارش ہے کہ اس رسالے کو ضرور اپنے دارے میں لگ خاص طور پر علماء کے پڑھنے کی یہ بہت کام کی چیز ہے اگرچہ عوام ناس بیس تستفادہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے لیکن یہ ایک بڑی اچھی کام کی چیز ہے اس لیے یہ سماحی رسالہ ہے اور الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد میں اس وقت بھی رسالہ چھپ رہا ہے بڑے علمی مزامین اس کے لکھتے ہیں تو یہ ایک بڑی کام کی چیز دستاویز ہوتی ہے پھر ہر تین ماہ بات رسالہ چھپتا ہے پھر جب سال پورا ہوتا ہے تو اس رسالے کو باقاعدہ ایک ہی جلد کے اندر یقجا کر تمام کو اکٹھا الگ چھاب دیتے تاکہ کسی بندے کو اپنی لیگنی میں اس کو مکمل ریکارڈ رکھنا ہو تو وہ ریکارڈ کے طور پر ایک کتاب کی شکل میں اس کو تمام حسائل یقجا مل جائیں گے تو پہلے سال کے بھی دوسرے سال کے بھی تیسرے سال کے بھی سالانہ ایڈیشن چھپ کر بھی آپ پاکی میں میں آ چکے ہیں اور جن لوگوں کے پاس سابقہ شمار نہ ہو وہ تیروں آڈیشن خرید